آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے یہ کیوں ہوئے ہیں اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں امام خویری نے اس روایت کو نقل کیا حضور فمیہ سیاتی زمانن علا عمتی یفرون من العلماء والفقہا فیبتلیہم بسلاس میری عمت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہا کی صحبت سے دور باگنا شروع ہو جائیں گے فیبتلیہم بسلاس تو اللہ تعالیٰ ان کو تین طرح سے آزمائے گا جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے تین آزماشی ان پہ ناصل ہوگی پہلی آزماش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا رخی مڑ گیا لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں ہیں میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں یرفع البرکت من قصبہم پہلی بات یہی کہ ان کے قصب سے کاروبار سے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی پہلی نحوست علماء کی صحبت سے دور باگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی دوسری نحوست ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور تیسری نحوست اور بڑی خطرناک وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنِيَا بِغِیرِ الْإِيمَانِ اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہو اور آج دیکھ لیں یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے میں جہور آباد میں گفتگو کر رہا تھا وہ بارک کو گفتگو تھی تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈے جن کی صحبت غنیمت ہوتی ہے اور جن کے دم سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے آج تو گداغر اور دکاندار ہمیں مل رہے ہیں تو میں انہیں اسے دو لفظی جواب دیا میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹھیائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں یہ ہی نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے حضور کی امت کی جو خصوصیات ہیں انہوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے گو تھوڑے رہ جائیں لیکن چونکہ ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھالیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہی نہیں ایک ہوتل سے دھوکہ کھالیں تو کہہ لیں ہم کھانا کھاتے ہی نہیں یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں ایک دکاندار سے دھوکہ کھائیں گے دوسرے کے پاس جائیں گے دوسرے سے دھوکہ کھائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب اس سے ہم جسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدن ہو جاتے ہیں شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں سو جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے کوئی اور دکان تلاش کرلو تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے سو مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو کوئی تو ساپے حق ملے گئی نہیں اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے غلاموں کو پتا چل گیا جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا میں سو بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں وہ لوگ بھی ممبر و محراب پہ براجمہ ہیں وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے بستے ہیں کچھ ایسے پراغندہ طبعہ لوگ بھی افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں حضور نے اشارت فرمایا خیار امتی العلماء و شرار امتی العلماء میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے اور اگر بہترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں ہم بہترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدن ہو جائے اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی جس کے نتیجے کے اندر یہ تین مصیبتیں ہماری اوپر نازل ہوں پہلی مصیبت یار فول برکت و من قصبے ہیں رزق سے برکت اٹھا لی گئی اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دئیے گئے اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا اور آج ہے نہیں لوگ بیرون ملک جانے کے لئے مرزائی لکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اس سے ایمان کا سودا کرنا تو بڑا سان ہوگیا اس دور کے اندر چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ اکبر حضور نے توبہ توبہ حضور نے نشان دے گی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا یس بہو مومنن و یم سی کافران صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور فیف ماید شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا لا یبق من الاسلام الا اسموہ ولا یبق من القرآن الا رسموہ مساجدہم عامرتن و حی خراب من القداء بقتائے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے دور سے خالی ہوں گی جس دور کی نشان دہی کی گئی تھی کیا وہ آپ دور موجود نہیں ہیں امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشان دہی حضور نے کیا ہے وہ میرا دور ہے اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے آج کیا ہو رہا ہے حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا اسمبلیوں کے گنڈے اور پدماش اللہ کی حدود کو توڑنی رہے ان کو کون دوکنے والا ہے نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی نہ محراب سے آواز اٹھ رہی حجرہ نشین بھی تصویح پھیر رہے ہیں حضرت تاتا گنج بخشلی حجبیری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گاز کھاکا کے گزارہ کر رہے ہیں گاز کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگئے فَمَا آَكِلَةُ الْحَشِشِ هَا هُنَا أَنتُمْ وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ فِي الْفِتَرِ تم یہاں گاز کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے اللہ کو ایسے صوفیوں کی ایسے تصمیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا اساس اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں تو آج کیا ہو گیا ہوئے ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے یہ ایک الگ دکھڑا ہے اگر اس مضمون کو میں چیڑ روں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیئے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے الفاظ کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں سرے ممبر بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا اچھے لوگ تلاش کرے ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا اگر اچھے لوگ کم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نا سئی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ماری ضرورت ہے ہم جگہ جگہ سے ڈنگ کھائیں جگہ جگہ سے ڈسے جائیں ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے ہیں تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے وہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم کیا کرے جی نہیں قیامت کے دن پوچھت کاروبار کا پتہ ہے ہمیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے کہاں سردہ دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے کہاں کس منڈی سے دو نمبر مال ملتا ہے کہاں سے ایک نمبر مال ملتا ہے ہمیں سب پتہ ہے دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں آکر ہم بولے بن جاتے ہیں ہمیں کیا کریں ہمیں تو کوئی صحیح ملائی نہیں یا تم ڈھونڈو تو سہی ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو دردر کی خواب تو چھانو ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ تو ایسے لوگوں